بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین میں ہوں فمیز بار کاما اجازت اس شو میں آپ کے لائی پھونک ہوتا ہوں اگر آپ کو بھی امیقیشن کا مسئلہ ہے آپ بھی پھونک کر کے اس پر میں حصہ لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ایسی ڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لئے فائدہ بند سابق ہوتی پروگرام کا نمبر ابھی آپ تسکین کے لیے آرہا ہے 02347517Y پر آپ کور کر سکتے ہیں اپڈیٹس دینے سے پہلے اکثر مجھے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ کامران بھائی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے کس طرح ہم آپ سے کانٹیٹ کر سکتے کہ اگر آپ ہمیں اگر آپ ہمیں مل سکیں کس طرح ہم کر سکتے ہیں so easiest way is کہ اگر آپ جائیں online www.kameranacourselisters.com پر اور وہاں آپ کلک کریں book consultation وہاں آپ book کر سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ time بھی ہیں اگر آپ online consultation کرنا چاہتے ہیں فون کے ذریعے مہاں ساری documents آپ مجھے email کر سکتے ہیں یا اگر آپ in person آنا چاہتے ہیں آپ click کر سکتے ہیں time بھی set کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملکات کر سکتے ہیں تو اصل پروپلی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ مجھے میرے mobile call کرتے ہیں call miss ہو جاتی ہے کہ میں client کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں ہر call کو نہیں اٹھا سکتا یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے office پر بھی آپ call کر سکتے ہیں 847-183-88888 so again میں دورا دیتا ہوں it's 847-183-88888 پر آپ call کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ appointment book کر سکتے ہیں so چو بہن بھائی مجھے مجھے بلنا چاہتے ہیں this is the best ways to do that ناسین update کی طرف سے پہلے چند کوز آ دیئیں دیکھتے ہیں ہمارے پہرے کوئر کون ہے hello are you live one hello 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 welcome hello 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 how about fourth no 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 oh uh لے رہے ہو تو سی انہوں نے فری پبلی سٹی دے رہے ہو دیکھو نا جیڑا سیٹ وانہوں کو مل مات رہنی ہے جی جی پچھو جی جی پچھو سوال جی جی پچھو منا سوال جی مین مین کے رکوائرمنٹ ہے جیڑا اور شیر ہے جیڑا سکتا ہے کام جی نہیں ٹھیک ہو گیا اور تسی اپنے خواب دو بڑا چاہتے ہو یا کی میرا بیٹا اپنی وائف نو بلانے چاہتے ہو یا کی ٹھیک ہے میں دے نا تو اڈی سوال جواب بہت شکریہ تو اڈی کو ہوتا جی جی اگر تو بڑا بیٹا اپنی وائف نو بلانے چاہتے ہیں پہلی کالتے ہیں کہ انکم رکوائی ویٹر کو سیٹسپائی کرنی ہوئی کی اٹھارہزار چھے سو او دے باستے زیادہ تر تو اندخانہ ہوتا ہے کہ چھے میندے پی سنف اور چھے میندے بینک سٹیٹ ونٹس او پروف کردہ ہے کہ تو بڑا بیٹا ہے وہ کام کر سکتا ہے اور وہ ریکوائیمنٹ پوری کر رہے ہیں دوسری چیز ہوں دی ہے کہ سسی ثابت کرنا دے کہ ریلیشنشپ جائنے ہوئے نہیں اوہ ہو سکتا ہے فر ایجامپل اگر ٹیٹس ہیں بچہ بچیدیاں اوہ آپس سے ازگال کر رہے ہیں یا فورٹوگریپس جی تو شادی ہوگی سی کمل گئے ہیں اوہ تسی لگا سکتے ہو یا اگر شادی ہو ہی نہیں ہزے جو شادی ہو جند ہی ہے جو بیٹا اگر پاکستان جاندہ ہے اور جتے ہو جاندے نے باہر کو منہ سکتے ہو بھی تسی لگا سکتے ہو ایس پروف تیسری چیز ہے کہ جو تھوڑی ڈاٹرین لوئے انہوں پاس کرنا ہوئے گا انگلیش ٹیس ڈراؤنڈ ہے اے ونسننگ ان سپیکنگ وہ بھی پاسکار لگے اور جتے تک تو آڑا ہے سوال سی کہ اگر شیرڈ اکومیڈیشن چل سکتی ہے نہیں بلکل چل سکتی ہے فر اگر بیٹا تو آڑے نال رہ رہے ہیں اور تو آڑے کول جگہ ہے تو اسی لیٹر دے سکتے ہو کہ سن کو اتراز نہیں کہ بچی آ کے ساتھ نہ رہ سکتی ہے لیکن مین چیز ہے کہ تسی ترک کرنا ہے جو سپیس اور رون ٹیسٹ چا ہوم آفیس لے بنایا ہے تسی انہوں سیٹسفائی کر دے فر اگر ایک بیڈروم کا کار ہو گئے او دے وچ دو بندے رہ سکتے ہیں اگر دو بیڈروم کا ہو گئے میکسر تین بندے رہ سکتے ہیں اگر تین پیٹو نہ ہو گئے پانچ بندے رہ سکتے ہیں اس طرح ہوم آفیس لے ایک رول بنائے ہوں دے اور تسی وہ پورا کرنا ہوں دے اگر تسی ساری ریکوارمنٹس پوری کار دن دے ہو تو ہاری دوٹرینوں نے وہ ویزا دے دیں گے بہت شکریہ تو آٹے کودہ ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگرے کونوں کون ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام میں نے یہ آپ سے ایک کچھ نہ تھا میں نے دو ہزار اکیس میں فیملی کے ساتھ آرٹیکل ایٹ ہمار رائٹس پہ نا اکیس ڈالا تھا ہوم اپس پہ ٹھیک ہے ڈو تھاؤزن ایٹ میں سوری کب ڈالا تھا آپ نے میں نے ڈالا تھا اگرس دو ہزار اکیس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپرل دو ہزار بائیس میں ہمارے کچھ میرے وائس کے اور بچوں کے چھوٹوں کے بائیومیٹرک آئے ہیں اس کے دو ماہ بعد میرے اور ایک بیٹے کے بائیومیٹرک آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پھر بعد انہوں نے کہا کہ دو بچے آپ کے اوور ایٹین ہیں تو ان کی آپ الگ سے اپلیکیشن ڈالیں ٹھیک ہے وہ ڈالی ہے پہلے اس کا لائر سے انہوں نے دیا ہے وہ جو لیتی ہیں یہ ریویو کہ شاید ہم ان کو چیلنج کر دیں جو جی جی تو وہ انہوں نے کہا نہیں بہتر ہے کہ آپ نے اس کی الگ سے اپلیکیشن ڈال دیں ٹھیک ہے وہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد ان کے بڑے بچوں کے بھی بائیومیٹرک ہو گئے ہیں یعنی کہ ہماری پوری فیملی کے نا یہ بائیومیٹرک ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کا نا کوئی جواب نہیں آیا تو اب ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب وہ شکریہ آپ کے کور کا آپ نے مجھے بتایا کہ اپلیکیشن آپ نے سمیٹ کی اوگست 2021 آپ کے بائیومیٹرکس ہوئے ہیں ایپلل 2022 اس کے دوران ہوم آفیس نے آپ کے دو بڑے پیٹے ہیں ان کو کہا ہے کہ پریش اپلیکیشن کے لیے سمیٹ کریں کیونکہ وہ اووریٹن ہو گئے ہیں ابھی تک اپلیکیشن ہے یہ پینڈنگ ہے اور سال سے زیادہ ہو گیا ہے اب بیس چیز یہ ہی ہوگی کہ اگر آپ اس لسٹر کے ترور ایک چٹھی لکھتے ہیں ہوم آفیس کو ان پر تھوڑا سا پریشر ڈال دیں کہ دیکھیں اب ڈیٹھ سال ہو رہا ہے ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا آپ کا جو سروس سٹینڈرڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹین منس میں آپ کنسلل کر رہے ہیں اپلیکیشن یہ ایک فیرلی سٹریٹ پورڈ اپلیکیشن ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل ہمیں جواب دیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہوم آفیس آپ کو جواب دے گی اور وہ ہوگی آپ کے لئے گوڈ نیوز اب یہاں ایک چیز آتی ہے کہ جو آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں اوور ایٹیل ان کو وہ ہوم آفیس سپریٹی کنسلل کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ جان بجھ کے ان کو ریفیوز بھی کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرانٹ کر دیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یہ ایک پوسیبیلٹی ہے اور میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے سلسٹر سے کنسلٹ کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ ایونچویلٹی آ جاتی ہے آپ کیا آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو ٹیکل کر لیں کیونکہ اکثر یاد رکھیں جب آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں جہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تسٹیمونیلز کہ فلاں کو ویزا مل گیا ہے اس کو ویزا مل گیا ہے ہم نے ہیومن ڈائٹس اپلیکیشن کی تھی اور وہ کامیاب ہوگی ہم چھ آٹھ ماہ پہلے سے ہم وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن تو ہم فرض کریں آج آ دیتے ہیں لیکن جو پلاننگ ہوتی ہے وہ چھ آٹھ ماہ سے پہلے ہم کر رہے ہوتے ہیں سب ڈوکیمنٹ ہمارے تیار ہوتے ہیں اور جب دی میں کوئی اپلیکیشن ڈالتا ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ dependents ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ eventuality ہو سکتی ہے اس کیلئے ازا سلسٹر میں تیار ہوتا ہوں کہ اگر یہ اگر ہو گیا ہم یہ کریں گے so make sure اگر کوئی problem آ جاتی ہے آپ کو پتہ کہ آپ نے کس طرح اس کو ٹکل کرنا ہے بہت شکریہ آپ کے کون کا ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کون ہیں Hello you're live on air Hello kameran Hello you're live on air I'm very well thank you how can I help Thank you kameran میں یہ پوچھو چاہتا ہوں یہ جو nationality جی لئی guidance اس میں وہ جو ڈوک پشلے 10 سال میں عورت سے کیے ہوئے ہیں لیکن اب وہ ان کے پاس عیل ہے تو ان کو وہ nationality ہو رہی ہے یا ابھی بھی وہ complication جانے کے لئے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوار کا جواب بہت شکریہ آپ کے سوار کا جیسے میں نے پہلے بھی آز کیا تھا دو تین ویگ پہلے ہوم آفس نے اس guidance کو اپ ڈیٹ کی ہے کہ اگر آپ کو آئیل آب مل گئے اس میں ہے option ہوم آفس کے پاس کہ وہ ڈسرگار کر سکتے ہیں لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہوم آفس تھوڑا سا اس کو misinterpret کر رہی ہے اور for example ایک پہائی بھائی تھے انہوں نے مجھے اپنا ریفیوزل بھیجا ہے ایمیل کے ذریعے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہوم آفس اس کو بھی ریفیوز کر دیا ہے سو بیس چیز یہ ہوگی application ڈالنے سے پہلے آپ ایک سلسٹر کے پاس جا کے ان کو concern کر لیں اور پھر وہ آپ کو تفسیر میں بتا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ڈالنا چاہیے application کیا نہیں مو شکریہ آپ کے کول کا ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کولر کون ہیں ہلو جلائی بھانے جی اسلام علیکم والیکم سلام اچھا سر میں عمران بول رہا ہوں صرف دو تین چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا اچھا سب تک ماظرین میں آپ کا زیدہ ٹائم نہیں لینا چاہتا اس لئے باس وہ آلہ آلہ تک الفاظ میں نہیں پڑا میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب اٹھائیس جون کے بعد میں نے اسائلم پلین کیا ہوا ہے تو اٹھائیس جون کے بعد اسائلم کا انہوں نے نیا سسٹم نکالا ہے ان کی کیسز جلدی ہو رہے ہیں جنہوں نے پہلے کیوں ہیں وہ بھی کسی طریقے سے جلدی کر سکتے ہیں یا ان کا کوئی کیس کے حساب سے چلے گا ٹھیک ہے اور کس سوال آپ کا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تک پینڈنگ گیا آپ کا سٹیٹس اب جس طرح میرے سکریننگ ہو گئی تھی اور جیٹیل انٹرویو نہیں ہوا تقریبا جون میں ہوئی تھی میری سکریننگ تو اس طوران میں میں اپنی فیملی وائف اور بچوں کو بلا سکتا ہوں یا نہیں بلا سکتا آپ کون سے ویزے پر آئی تھی میں سٹوڈنٹ ویزا پر آئے تھا ٹھیک ہے اور ابھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں کورس اٹینڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں پڑھائی نہیں کر رہا میں آیا تھا تو میں نے اپنی اسائلم کلیم کیا دیا تھا اور اس کے چار ماہ کے بعد میں سکریننگ ہوئی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن ویزا میرا ابھی تک وہ شو ہو رہا ہے ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر بی ار پی ویلیڈ ہے ابھی تک ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب بہت شکریہ آپ کے کور کا دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ ہوم آفیس اب اسائلم اپلکیشن کو ایکسپڑائیٹ کر رہی ہے یہ برکل صحیح بات ہے ہوم آفیس نے یہ بار بار یہ واضح کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے آپ ہی طرف سے کہ اسائلم اپلکیشن کو جلد سے جلد ہم ان کو پروسس کر سکیں جو اپلکیشن جو اپلکیشن اگر آپ نے سائلم کلیم کیا ہے ابھی بھی ہوم آفیسوں کو ٹارگٹ کر رہی کہ جلدی سے اوپر وہ ڈیسنز کرتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے اپلائی کیا ہے اگر آپ اس سے پہلے اپلائی کیا ہے ابھی بھی کافی بیک لاغ ہے اگر آپ اپنے اپلکیشن کو ایکسپڑائیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہوم آفیس کو لکھ سکتے ہیں اپنے سلسٹر کے طرح کہ مجھے انٹرویو دیا جائے اور میرے اپلکیشن کو ایکسپڑائیٹ کیا جائے ہوم آفیس نے یہ ٹارگٹ اکھا ہویا انڈ آف 2023 کہ ہم سب دلیا Khali کے دل واقع thi کی میرا نیچ خیال یہ کرسکے dig یہ specie onderنکی بیک لاغ رہےßer چند سالوں کلی رہے گی تو دیکھیں ہوم آفیس کیا کرتے ہیں میں جلِد ہو سکstا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ م acostumاز م liberal اپلیک ککہ privilege پہلا کیں یہ رہے ہیں سلسٹر کے تھے ہوں ہم آفیس کو لکھ دے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اپلیشن کو جلدی پروسس کرتے جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال تھا کہ آپ یہاں سٹویٹ ویزے پر آئے اور آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو بلانا چاہتے ہیں اور آپ کا ویزا ابھی بھی ویلڈ ہے اپلائی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے میرا نہیں خیال کہ ہم آفیس ان کو ویزا گران کرے گی کیونکہ ایک بات تو یہ ہے اور دوسرا آپ نے اسائلم کلیم کر لی ہے اگر آپ کے جو وائف اور چلیٹر نے اپلائی کرتے بھی ہے وہ یہ کہیں گے آپ کا مقصد ہے یہاں وہ ہے رہنے کا پرمیٹلی کیونکہ آپ کے حضور نے اسائلم کلیم کی ہے اب دیکھیں نا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے آپ اڈوائیس لے لیا کرے اگر آپ یہاں جب آئے تھے تو اس ٹائم آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو بلا لیتے اس کے بعد ہم سائلم کلیم کر لیتے ہیں آپ کی جان کو خطرہ تھا وہ بہتر تھا آپ کے لیے لیکن آپ نے پہلے کر دیا اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اپنے کیسز اور دوست کہہ دیتا ہے کہ جی تو پا دے اپلیکیشن تیرا دے ہو جانا ہے تیرا ہونی میں اپنے آپ کو نقصان پچھاتے ہیں ایک مشروع میں ضرور دوں گا آپ کو کیونکہ ابھی بھی آپ کا سٹیٹس ہے آپ سوچ کر سکتے ایڈوائس لے لیں شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہو کہ اس پیس پر آپ اپنے فیملی اپنے کو بھی جل سے جل یہاں بلا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کول کا ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کولر کول ہیں بہت شکریہ آپ کے کول کا ناظرین اسلام علیکم بھائی جل بڑھائی میں نے بانی ہوگی کہ پلیز وہ بانیوں بان کار دے پسیرا ہم سے بانی ہوگی جی دی ہو گیا تینکیو جی فرمائی لگے کامل بھائی کیا آپ کے ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا آپ سنا ہے ٹھیک 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 ہے شکر اللہ کا مجھے کوشن پوچھنا تھا میرے ریلیٹیو سے میرے کزن ہیں انہوں نے اپنی پیرنٹس کا وزیزاؤنے کیا تھا اور انہوں نے اس میں وزیزاؤنے کیا تھا کہ وہ پروسپیکٹ ڈیٹ اور ٹیویل جو ہے وہ مارچ سے آنورڈ ہی ہو گی انہوں نے ڈیٹس بھی لگائیں تھی اور واپس ہی کی مارچ بھی لگائیں تھی انہوں نے وزیاؤنے کیا تھے لیکن انہوں کو جو وزیاؤنے کی جو گرانت ہوگیا باہرہ جنوری سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ انہوں نے ٹگٹس کو خرید ہی ہیں انہوں نے مارچ سے سٹارٹ مارچ کی ٹگٹس ہیں تو کوئی اپلائی کم کیا تھا انہوں نے اپلائی کیا تھا دسمبر کے میڈ میں کیونکہ وہ ایک رول ہوتا ہے نا کہ نائٹی ڈے سے زیادہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے پہلے اچھا یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جنری سے کر دی ہے جنری جن میں ایکسپائر ہو رہا ہے ویزا جلائے میں باران جنری سے چیز یہ ہی ہے کہ ابھی وہ آ جائیں ہسٹری اپنی بنا لیں اور باہر میں وہ پھر بھی آ سکتے ہیں کہ ایک تفہہ وہ آ جائیں چلے جائیں واپس ہسٹری اچھی ہوگی ان کی وہ آتے جاتے آ سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کزن یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کو دوبارہ راپٹہ کیا جائے کہ وہ ویجنیٹ جو ہے وہ آگے کا لگا دے کہ ایسا نہیں ہوتا یہ پاسپلیٹی نہیں ٹھیک ہے میں تیزاؤں آپ کے سوال کا جواب بہت شکریہ آپ کے کور کا آپ ریکویس دے سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ بیسے آپ نائنٹی ڈے سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے انہیں شاید جنری کی ایشو ڈیٹرنٹ دے دی ہوگی آپ کے کزن کے پیرنٹس کو لیٹر لکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں بہل ارز نہیں کرتے آپ کے جو کزن کے پیرنٹس سے وہ آ سکتے ہیں مجھے ہسٹری اچھی ہو جائے گی اس کے بعد وہ آ جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کور کا ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کورل کون ہیں ہلو 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 آپ کے لئے ہلو can you hear me ہلو I can hear you loud and clear far away my friend okay السلام علیکم بیسکلی I came to I was misplaced in afghanistan while there was a war but my family in here they are british everyone is british in here and i'm basically i found them in here i applied as in you know visa student visa and i came here and now i applied for asylum through you know so now i just want to know is that going to be accepted or not how old are you at this present time 22 so you're 22 your parents live here and so do your siblings correct yeah and my obviously my family as well i brought them in here as a you know dependent student dependent i have a daughter when did you enter the uk as a student last year last year now your parents who live here and your siblings on what basis did they get their visa um is that asylum they the base applied asylum and then okay they yeah and then after that they got indefinite and then british right okay i'll answer your question thank you very much now i wouldn't want to adjudicate on your case because i don't have all the facts in front of you but the fact that you have claimed asylum the fact that afghanistan is in turmoil the fact that your parents have previously been granted asylum tells me that there is a good chance that your asylum claim may be successful and i stress may it's not definitive the argument the home office would raise is we accept that your parents were granted asylum however you lived there all those years you never had an issue you got married you raised a family and if there was such an issue to your life why was that not raised previously and why did you come on a student visa that's the stumbling block that i see in your case if you can address that be it through a solicitor i will be hopeful that your asylum claim will be successful so i wish you all the best do keep in touch let me know how things progress thank you very much phil cool ناظرین چند سوال تھے جو بہن بھائیوں نے مجھے ای میل پر بھیجے ہیں اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ کامان بھائی ہم نے آپ کو ای میل بھیجا تھا اور آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا اس پر بھی تھوڑا سا ہم باتشید کریں گے آج پہلا سوال ہے پرمندر جیت سنگھ کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو وائف ہے اس نے اپلائی کیا تھا انڈر زبرانو ہمارا بریٹس چائلڈ ہے اس کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں تھا اور ہوم آفیس نے ابھی اس کو ریفیوز کر دیا مجھے کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے کچھ سال بھی اس پر باتشید کی تھی کافی تفصیل میں کہ جب کوٹ پر اپیل کا خیصلہ آیا تھا وہاں کوٹ پر اپیل نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سٹیٹس نہیں تھا یا اگر آپ کے پاس سٹیٹس تھا بھی آپ کے پاس اپلائی اپنڈکس ایف ایم انفورشنٹلی ابھی جو آپ کی وائف ہے ان کے پاس سٹیٹس نہیں ہے بچہ تو برتش ہے لیکن ان کے پاس ایک آپشن تھی کہ وہ اپنڈکس ایف اپنڈکس ایف اپر اپلائی کریں اس کاو فائدہ اٹھائیں یہ بیس چیز ہوگی کہ اگر آپ اس روٹ پر اپلائی کریں آپ کی وائد کے لیے ویزا اور مجھے امید ہے کہ اس کو ویزا دے دیں گے پرابلم یہ ہوئی تھی کہ لازٹ یہ جب یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا بہت لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بس یہ ایمنسٹری آ رہا گی یہ زمان ہو ایمنسٹری اپلائی کر لے اپلائی کرو میں اکثر کہہ رہا تھا ان لائیو شوز میں کہ اتنا یہ آسان نہیں ہوگا ہوم آفیس اپیل کرے گی اپیل پر اپیل ہوگی اور اپلیکیشن آپ ڈال دیں لیکن اس پر زیادہ عبید نہ رکھیں انفرچنٹلی لوگوں کو غلط اڈوائیس ملی انہوں نے اپلیکیشن ڈال دی ہزاروں پونڈز انہوں نے زائر کیے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا انہوں نے کچھ بھی نہیں عاصف کیا یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے کمیونٹی میں کہ غلط انفرمیشن پھیلائی گئی تھی اور لوگوں کا بہت نقصان ہوئے مہین چیز آپ کے لیے پرمندر جی کہ آپ اپنی وائف کا امیگریشن رونز پر اپلائی کر دیں زبرانہ اپیل پر اپیل میں نہ جائیں پیسے ضائع ہوں گے آپ کے اور وائف کا آپ ویزا لے دیں بہت شکریہ آپ کے question کا next question is from محمد رمیز اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک اسائلنٹ سیکر ہوں اور مجھے انٹیفرنٹ ملے گیا اور میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا اور جب میں نے اپلائی کیا ہم اپس نے مجھے لکھا کہ جب آپ اوور سٹیر تھے آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سپورٹ کیا اس کا آپ نے جواب دیا لیکن پھر بھی ہوم آفیس نے جا کے آپ کی نیشنلٹی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیا آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں میرے خیال میں آپ دوبارہ نہ اپلائی کریں بلکہ آپ اس decision کو challenge کریں کیونکہ جب اسائلنٹ سیکرز اپلائی کرتے ہیں نیشنلٹی کے لیے وہاں کوئی سی ڈسکریشن کا بھی ہے option جو ہوم آفیس استعمال کر سکتی ہے اگر اس کا آپ حوالہ دے کے میرے خیال میں آپ کا جو نیشنلٹی کا application ہے وہ سکسیسول ہو سکتا ہے اچھے سلسل سے جا کے ملنے ایک دفعہ اور وہ پھر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے Thank you for your question نازی the next question وہ ہے علی بائی کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ I'm on the PSW visa and I want to switch میں switch کرنا چاہتا ہوں تاکے میں یہاں UK میں business کر سکو میرے پاس کونسی options ہیں so he wants to switch to a category whereby he can conduct business and which options are available to him so there are many but two that spring to mind immediately are start-up and innovator visa یہ دو options ہیں جو بہت اچھی ہیں میرے خیال میں کیونکہ اس میں جو success rate ہے visa کامیاب ہونے کا وہ high ہے so ایک سلسل سے ملنے وہ آپ کو پھر بتا سکتا ہے کہ کوئی کونسے documents آپ کو چاہیئے تاکہ آپ کا visa کامیاب ہو ناظرین ایک call آ رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے call کون ہیں hello you live on ہے اسلام علیکم کامران بھائی welcome السلام کامران بھائی میں محمد بات کر رہا ہوں کیا عالم محمد بھائی ٹھیک ٹھا گیا اللہ کا شکر کامران بھائی کامران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرا کام کرایا تیرہ سال کے بعد پچانا آپ نے جی جی میں نے برکل پچانا ہے جی جی بتائیں سب کو کہ آپ اپنی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں سب کو کہ آپ یوکے کب آئے میں یوکے میں تھا دوزار یارہ میں کون سے ویزے پر آئی تھے آپ ویزٹر ویزے پر آئے ٹھیک ہے ویزٹر ویزے پر آپ آئے اور یہاں آپ اوور سٹیر ہوگے صحیح بات ہے جی بھائی جا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد اس کی کامران بھائی میں نے کوئی یوکے کا کوئی بکین جو میں نے نہیں چھوڑا اور یقین کرو آپ نے میرا ایسا کام کیا کہ آپ کو دعائیں بھی ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا میرے سے ایک رفے آپ نے پہلے نہیں لیا ون پونڈ نہیں آپ نے لیا اور آپ نے مجھے سکس مانت کے اندر میرا ویزا آپ نے دلوایا اور میں سب کو یہی راکمینت کروں گا کہ آپ کی ایڈوائز پر چلے آپ کو چلو کہ آئے وزیٹر پر صحیح بات ہے محمد آپ نے کیا آپ کیا کیا یہاں آپ کا ہو گیا آپ کوٹ پر گئے اور کوٹ نے آپ کی اپیل کو ڈسمس کر دیا صحیح بات ہے نا 2019 میں آپ نے اپلیکیشن دوبارہ سمیٹ کی ہیومن رائٹس کی ہوگی 2020 میں آپ کا اپیل ہوا ہیومن رائٹس پر جج نے ریفیوز کا دیا جی وہ بھی ریفیوز ہوا پھر آپ نے ایک ماہر کوانین کے ثرو جو پاکستان میں اس کا بہت بڑا نام ہے اس کے ثرو آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی ٹھیک ہے اور وہ ریفیوز ہو گئی جی بیجر آپ آپ نے آپ کو اپیل رائٹ ملا نہیں ملا تھا آپ نے کیا تھا تب ملا تھا آپ کو آپ میرے پاس آئے آپ نے مجھے کہا کہ میرا اپیل درج کر دے اور میں نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں جان نہیں ہے آپ بیوک بات پھر آئے آپ نے کہ کامران بھائی میں نے آپ کے کچھ کر لیں میرے لی میں نے کہ چلی ٹھیک ہے میں کر ہوں آپ کا apeel in ki launch کر دی اور ہم نے بہت بہت مہیند کی ایک سال ہم مہیند کرتے رہے اس case پر آپ کو کتنے سال یہاں ہوگئے ہیں تقریبا تیرہ سال ہوگئے ہیں تیرہ سال دو اپیل راج نے ان کا نام تک نہیں پوچھا اور سیدھا on the day اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو ویزا دے دی یہ صحیح بات ہے یہ میں خون بنا رہا 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 اب دیکھ لیں یہ human rights application ہے جہاں یہ تیرہ سال رہ رہے تھے ان کو ویزا مل گیا لیکن ہم نے ویڈیو ویڈیو دیکھنا رسول تین چار بندے ویزا فیر دوائیا بلکل کمران بی اللہ تو ان کام در جزا دے گا تسی مسئیبت بنیا دی مسئیبت دور کر دی ادھا اللہ تو بننا نہیں دے گا میں اہی ریکیومنٹ کروں گا جنگ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا بہت شکریہ تو اٹک ہو دی اسلام علیکم بائی جان ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بائی جان تھے محمد صاحب ان کو خالی یہاں ہوگئے تیرہ سار رہتے ہوئے اور ان کی دو اپیل پریوسی ریفیوز ہوئی تھی یہ میرے پاس آئے اس ٹائم ان کو اپیل آئیٹ مل گیا تھا میں نے اپیل کی ان کی ہم نے بہت محنت کی اب ان کو آ کے ویزا مل گیا ہے لاس منت یقین مانے ہننگ پر جج نے ان کا نام تک نہیں پوچھا بس یہ کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ دو دفعہ ریفیوز کی ہے میں آج آپ کا اپیل آج فورا آلاؤ کر رہی ہے اور آج ان کو ویزا مل گیا ہے ہیومن رائٹس بیس جہاں لوگ زبرانوں کے اپلکیشن ڈال رہے تھے ہم ہیومن رائٹس اپیل لیکن ایک کول آری ہے پہلے کول کی طرف چلتے ہیں پھر میں آپ سوال کے جواب دوں ہیلو ہیومن ہیومن ہیلو اسلام علیکم کامران بھائی 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 سلام کامران بھائی میرا چھوٹا سا سوال ہے میں آپ کوشش کرتا ہوں میرا مجھا ریفیجی شیٹس پہ پیشل ایسال جون میں میری جون میں ہی پاسپورٹ کی تو وہ مسئلہ یہ میری تھی ٹوئی کی میں 2013 سبتمبر میں نیکس من تھی ویزا پلائی کردی 2013 میں تو میرا ویزا لگ کیا گیا تھا اس کے بعد آپ کا پتہ اس کا سکینڈل ہو گیا اور اس کے بعد جولائے میں انہوں نے جو بھی انویسٹیگیشن کی میرا کولیج سپینڈ ہو گیا اس کے بعد مجھے کولیج والوں نے انٹریو کال کیا مجھے پوچھا تم نے کیا کیا میں خود ہی کیا سارا بتائی سارا کچھ مجھے ٹی 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 خود مجھے پور مجھے ٹی 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 اس کے بعد میں اسائلم کر لیا ویدن ایک سپائری اور اس کے بعد میرا رفیجی سٹیٹس ہو گیا اور اب میرے پاس انڈیفنیٹ ہے رفیجی سٹیٹس کیونکہ میں نے اپنی ایسی آر نکلوائی تھی اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوئے کہ اس ورکر کتی جو منٹس ہیں کہ بھی تم نے تمہارا جو انٹریوی پر مجھے بلایا تھا جب میرا ویزا کٹیل کیا تھا تو سکسٹی جیخ لیٹر کے بعد انہوں نے مجھے انٹریوی پر بلایا تھا کیونکہ کالیج نے ان کو ایمیل بھیج دی تھی کھوم آفیس کو بھی اس نے پروکسی یوز کی لیکن ہم آفیس نے وہ قویشنیبل تھا تو ایک نا جو ہسٹری کے مطابق میری ایک ساتھ مطابق تو انہوں نے پھر میرا انٹریو کیا تھا وہ انٹریوی پر رہا تھا لیکن انہوں نے اس میں تو ایک کے بارے سوال نہیں پوچھا تھا کانٹ اپلیکیشن جو ایس ٹوڑن تھی اس کے بارے پوچھا تھا میری انگلیش وغیرہ چیک کی دونوں نے مجھے اس ہسٹری میں یہ لکھا ہویا کہ انٹریوی was credible تو آپ مجھے باسپورٹ کی اپلیکیشن جون میں اپلائی کرنے ہی چاہیے کیا کرنا چاہیے ٹھیک میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب بہت شکریہ آپ کے لوگ کا کیونکہ آپ کی ہسٹری تھوڑی سی کمپلیکس ہے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے بات جو آپ نے مجھے پتایا ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے بات میں یہ بھی ضرور حض کروں گا کہ ایک سلسٹر کے پاس جا کے اس کے تھوڑی اپلیکیشن ڈالیں کیونکہ وہ صحیح طرح explain کر سکے گا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کو کون سے گراؤن پر لائے کرنا چاہیے تاکہ آپ کو نیشنلٹی بڑے رام سکون کے ساتھ مجھے بتا ہے کہ آپ خود پرائکٹیو ہیں آپ نے ایس ای آر خود منگا لی ہے پھر بھی جو آپ کی جو کیا جانا ہے کہ آپ کو اس مرحلن نہیںud radi آخ SN Snow لائے کرتا ہے جیس ڈالیں 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 میں سہاں سکون کرنا فارے کے پاس اس مرحلنان کا ٹھیل ہنگ ہے ہلا جائے لوگ ، بڈہوں جسمس ڈالیں ہمارے تالیں ٹھوٹا quienسی ٹیادر انگیع بڈیreiben کیونم راضی کنی ایک باید کتاب ہے تم ۔ چیز پرسونی گرانی چیز قراربت پیور مُاد ایترانی طور پیادو را نیکیے کپل بھی راہی سیتونی مجھنی جو ایترین جو ترسا مجھنی جو ترسا مجھنی یہی کبیشی ترسید نیکی 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 راہی سوچانون مجھنی آپ کے لئے انتظرے کے بارے کاری مقاشر و عملے ہیں سینگل سینگل مقاشر مقاشر تونی جوز یا خلاص مقاشر جوز کمی رحمتان هناکہ جوز 20 سینگل تو گلو جوز یا اس مقاشر لی میں ژی تونی Okay The chances of getting the visa under that category are slim not impossible but slim Now what it requires is you to go to a solicitor sit down with him plan and strategise okay and then you've got a chance So for me to sit here live on air I can't really go in depth with you on your circumstances but what I will say is if you've been here 2019 عمدahahaha شای کاری solely تو کاری کاری کنید کاری 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 کنید سیکس ٹھئی تیر جوز سیکس مواجهشت changes کاری کاری کنید کیونک کانید کاری کاری کنید تو کاری کنید رہا ہوجود مجھے گئے اگر آپ کو مجھے گئے مجھے مجھے 0207 0207 0207 183 1888 مجھے گئے 0207 183 1888 میisters مجھے 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 سنkea اعمال صور افی creeping 20 0207 تنک هسے تجاد کیون قد privilecussions تو ہے کہ اگر آپ بیس سال سے کم یہاں رہ رہے ہیں آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں کامیابی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے انلیس آپ کی کیس میں میریٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ تب بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک سلسٹر کے ساتھ انٹچ رہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں اور پھر آپ وہ جوہ اپلکیشن ڈالتے ہیں اس میں سکسس ریٹ ہائی ہوتا ہے جیسے محمد نے بھی کال کیا ہے شو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کی to any successful application is the correct guidance so i look forward to hearing from you on monday totally thank you for your call ناظرین شرط ہے ہمارے اگلے کال کی کرف hello hello hi can i in number please hello you're live on air hi hi kameram bhai اسلام علیکم wala isلام wala isلام kameram bhai میں نے دو دن تہلے آپ کا پروگرام دیکھا تھا وہ ایک لڑکا تھا جس نے اس کے وعلہ ساہب کو ہلا تھا اس لڑکے کو بھارے سال سے ڈاکمن نہ ہی تھی سوڑی میں ہوتے بلکو سائی بہار ہے میرا بلکل وہی پروسس ہے وہی سسٹم ہے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی میرا نام ارفان علیہ ارفان دیکھیں وہ جو تنزیل الرحمان کا کیس تھا جو سب بہر بھائی وہ ویڈیو دیکھ سکتے میرے فیس بک پیج پر ہے وہ یوٹیوب پیج پر اس میں نا ہم نے بہت محنت کی تھی چھے آٹھ ماں کی سو مطلب میرا یہ کہنے کا ہے جب ہم ویڈیو لگاتے نا آپ خالی وہ ریزرٹ دیکھتے ہیں دو تین منٹ کا اس میں بہت بہائنڈ عزیز بہت محنت جاتی ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے پوسیبیلٹی ہے لیکن وہ پوسیبیلٹی کو ایک ریالٹی بنانا اس میں بہت محنت چاہیے آپ کے سلسٹر کے سر آپ منڈے فون کر لیں دس بجے 0207 183 8888 پر اور وہاں اپوائیٹمنٹ آپ بک کر لیں ٹھیک ہے مجھے نمبر دبارہ لکھوا دیتا ہوں 0207 183 0207 183 ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ارفان یا اگر آپ جائیں کامران ان کو سلسٹرز.کوم پر اور وہاں ایک آن لائن بکنگ سسٹم ہے وہاں آپ خود ڈیٹ چون لیں ٹائم چون لیں اور آپ آ جائیں اپنے پوائیٹمنٹ کے لئے ٹھیک ہے دو اپشن ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی پوائیٹمنٹ کا بہت شکریہ آپ کی پوائیٹمنٹ کا دیکھیں ابھی ارفان نے فون کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس بالکل سیم ہے تنزیل و رحمان کی طرح جو میں نے ویڈیو لگائی تھی چند دن پہلے لوگ اب میرے لئے بہت آسان ہوگا کہنا کہ یس آپ کو ویزا مل جائنے پر یہ غلط بات ہوگی ہر ایک کیس سیم نہیں ہوتا چاہے آپ کے فیکس کیوں نہ سیم ہو اس میں پھر بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے تا جا کے آپ کو ویزا ملتا ہے اب جو تنزیل و رحمان کا کیس تھا یقین مانے ہم نے اس میں چھ آٹھ ماہ میری ٹیم نے میں نے بہت محنت کی پھر جا کے اس کو ویزا ملا سو مین چیز یہ ہوتی ہے پہلے آپ جائیں سیسٹر کے پاس اسے ملیں ایک سیٹیجی بنائیں اور پھر آہستہ آہستہ جا کے آپ اس پر کام کرتے رہیں اور آپ پھر ویزا حاصل کریں گے اب پرابلم کیا ہوتی ہے ہمارے بہن بھائی نا ہمیں فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ بتائیں مجھے ویزا ملے گا یا نہیں میں نہیں آنا چاہتا پہلے آپ مجھے بتا دے ہوگا یا نہیں میں کہتا ہوں یار اس طرح نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں ہوگا یا نہیں اب میں کس طرح یہ جواب دے سکتا ہوں دوسری بات یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چھٹی کریں گے کام سے ہمارے پیسے جائیں گے زائے جائیں گے ایک دہاڑ کے اور دوسرا ہم چالیس پونٹ اڈوائز کے دیں گے اور وہاں جا کے اگر کامران بھائی ہمیں کہہ دیتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے تو اپنے ٹائم اور پیسہ زائے کیا ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کی بات درست ہے I agree with you but جب آپ سلسٹر کے پاس جاتے ہیں نا وہ سلسٹر بھی آپ کا اعتراب کرتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنے دور سے آیا ہے اس نے چھٹی کی ہے چاہے آج میں آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا نا یقین مانے ہم یاد رکھتے ہیں سلسٹر کے یار اس بندے کا ہم نے کچھ کرتا ہے اب ایک میرا کلائنٹ ہے وہ پچھلے سال میرے پاس آئے اس نے فون کیا مجھے میں یہ سٹوریا پیسا شیئر کرتا ہوں اور اس نے کہا کہ I want some advice میں نے اس کو کہا انگلیش میں I said look you gotta come to the office sorry I don't give advice وہ آ گیا سلسٹر جی یقین مانے وہ پریسٹن سے آیا نہ اس کے پاس بینک کار تھا ٹھیک ہے وہ ٹرین پر آیا اس نے چھٹی کی یوستن سے اس نے پچاس پورٹ کی ٹیکسی لی اور میرے آفیس آیا پھر وہ جب واپس جا رہا تھا اس نے میرے دفتر سے ٹیکسی لی تی یوستن اور یوستن سے اس نے ٹرین لی اس کا میرے خیال میں ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر فٹی پورٹ کا خرچہ ہوا ہوگا اور جب وہ جو ڈوائس میں نے اس کو اس ٹائم دی وہ یہ ہی تھی کہ look at this time میں آپ کی حلپ نہیں کر سکتا یقین مانے مجھے اتنا دکھ ہوا تھا میرے دل میں کہ یار اس بندے کا میں کچھ نہیں کر سکتا جو فورٹی پورٹ ڈوائس کی تھے وہ میں نے اس کو معاف کرتی کہ پھر بھی مجھے تنا دکھ ہوا گارجہ آکے یار کہ اس بندے نے چھٹی کی اس نے اتنا خرچہ کیا اور میں نے اس کی ہلپ نہیں کی اب آکے صورتحات تھوڑی بدلی ہے میں نے خود اس کو میسیج کیا کہ آپ کا کیس ہو سکتے ہیں اور ہم اب شروع کر رہے ہیں کام اس کیس کے اوپر سو یہ ملت سمجھے کہ جب آپ کو سلسٹر کے پاس جاتے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے آپ کی پیسے ضائع ہوتے کبھی ضائع نہیں ہوتے لیکن کمیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرکبانی تھوڑی سی دے دی پڑھتی ہے ناظرین ایک ایک لائے پر ہے دیکھتے ہیں ہمارے اب دیکھوڑ رہا ہے ہلو ہلو السلام والیکم السلام یہ کامران پر ٹھیک ہے جی شکر اللہ کمرے پر آج رہا ہے ایک قویسٹن ہے میرا نام جمیل ہے لیوٹن سے بات کار رہا ہوں جی جویسٹا میں اپل 2009 میں سٹوڈنٹ پہ آیا تھا اور 2012 جون میں میرا ویزہ ختم ہوا لیکن میں اوبر سٹے ہو گیا تھا تھرٹین کے سٹارٹ میں ٹھیک ہے پھر تھرٹین میں میں نے یہاں پہ شادی کی اور میرا ویزہ رفیوز ہوا لیکن اکٹوبر 2015 میں مجھے 10 زیر روٹ پہ سٹ وزہ مل گیا 2015 اکٹوبر میں پھر میں 2018 میں چلا گیا 5 یا روٹ پہ وہ مجھے ویزہ ملا نومبر 2018 میں ابھی میرے 5 یا پورے ہو رہے ہیں اسی طرح اسی سال نومبر میں تو ابھی اتنا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے انڈیفنیٹ اپلائی کرنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر آپ ریٹس پوز ہوں تو آپ انڈیفنیٹ کے فورن بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے پچھل سال جون میں لاو چینجز کی ہیں کہ وہ جو جو نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں نیشنلٹی فورن انڈیفنیٹ کے بات ٹھیک ہے میں دلتا ہوں آپ کے سوال اچھو کا جواب بہت شکریہ آپ کے قول کا جیسے میں نے اس شوو میں پہلے بھی عرض کیا تھا چینجز ضرور نیشنلٹی میں پیس چیز یہ ہوگی کہ ایک دفعہ آپ سلسٹر کے پاس جا کے کنسلٹ کر لے اور آپ کے سارے فیکس کو بدنظر رکھتے آپ کو وہ پھر تفصیل میں اڈوائز کر سکتا ہے نازی let's go to the law school دیکھتے ہیں ہمارے پون سے نیس کھول رہے Hello 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 سوامی کم Welcome السلام شکل لے کم دن میرا سوال تھا ایک کہ میں 10 یا فیملی روت پہ ہوں میرے ہسرم میرے بیٹی 8 یر اور ریٹیش ہے لیکن ہماری court marriage جو رجیسٹر marriage ونیان صرف نیکا ہوئے ایک فور منت ہوئے ایک ایڈرس ملے ہوسے مو ہو ہم اپنے ایڈرس چینج کر لیے میری last extension جو 10 یا دور پہ ہے وہ جون میں انہی ہے دیو ہے تو میرے husband نے اپنے addresses بغیرہ چینج نہیں کیے اپنے کسی document پہ تو پھر وہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے ایکسٹینشن کب دیو ہے ایکسٹینشن کب دیو ہے ایکسٹینشن کب دیو ہے ایکسٹینشن کب دیو ہے جون میں جون میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے کیا بجائے اتنا پیار کرتے ہیں پرانے کار سے ساری چیزوں سے پیار ہے سوائے آپ سے یا کیا کیا مسئلہ ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ سپٹر رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی بچی بھی ہے سوری ایک بچی بھی ہے ہاں جی ہاں جی وہ بریٹیش ہے آپ کون سے روٹ پر ہے 5 اور 10 ہاں جی 10 یہ روٹ پہ ہوں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواں بہت شکریہ آپ کے کون کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہزبن ہے وہ اپنے پرانے گھر سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ رہانی چاہتے ہیں آپ کے سام کے سپرے ہو گئے ہیں آپ کی ایکسٹینشن دیو ہے 4 months time اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا دیکھیں اگر بچی آپ کے ساتھ رہ رہی ہے سنگل پیرنٹ آپ اپلائی کر سکتی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہوم آفیس آپ کو ویزا دے گی آپ بے شک ہمارے ساتھ بھی کنسٹ کر سکتے ہیں and we are more than happy to help بہت شکریہ آپ کے کون کا نظیر ایک بھائی تھے ان کو میں نے ای میل لکھی تھی کہ میں نہ ضرور آپ کا جواب دوں گا کہ اگر مجھے وہ ملتا ہے وہ question یا نہیں اگر یہ ایک اور بات ہے نہیں وہ نہیں مل رہا so اس show کو آج wrap up کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا program پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ میری success stories دیکھتے ہیں سنتے ہیں جیسے آج محمد نے phone کیا لیکن اس میں بہت بہت محنت جاتی ہے محنت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں so جو بہنگ بھائی آج یہ program دیکھ رہے ہیں یا youtube پر اس پر اس کی recording دیکھ رہے ہیں یا facebook پر اور یہاں ان کے پاس status نہیں ہے میرا program آپ سب سے یہ ہے کہ حمد نہ ہاریں مایوس نہ ہو اچھے سلسل کے پاس جا کے advice ضرور لیں دیکھیں آپ کے کون سے option دیں شاید یہ ہو سکتے کہ آج آپ کے لیے کوئی category نہ ہو لیکن جب آپ ایک سسر کے ساتھ in touch رہتے ہیں آپ آہستہ آہستہ جا کے planning بھی کر سکتے ہیں اور ضرور ایک دل آپ ویزہ حاصل کریں so thank you for watching انشاءاللہ ہماری ملکات ہوئی اگلے ہفتے اسی time چھے دے لے کے ساتھ پجھے on youtube and facebook thank you for watching assalamualaikum